اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا جی کیا میرا سنانے کو جب کوئی نہ ملا رکھا سجدے میں سر اور اس کو سنا دیا لوگ عجیب ہوتے ہیں غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے ثابتیں توڑ لیتے ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے زد وہ صرف میرا ہے محبت اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے عشق اللہ میرے حصے کی خوشیاں بھی اس کے نصیب میں لکھتے زد کی جنگ میں اکثر دوریاں جیت جاتی ہیں زندگی سے کبھی پیار نہ کرو یہ حسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی سے دعا نہیں کرتی سیکھا جو زمانے کا طرز کلام ہم نے زمانہ ہی چیخ اٹھا کہ بہت بہت کلام ہو تم انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف دو بار قدر کرتا ہے ایک ملنے سے پہلے اور ایک ہو دینے کے بعد سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقادہ کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نیمتوں کا شکریہ ادا کرنا بہتر ہے زندگی کا سب سے عذیتناک کام مسلسل کسی لاپروہ انسان کا انتظار کرنا ہے جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے جو مرد عورت کو بار بار دھوپ میں لاکر کھڑا کر دے وہ مرد کبھی کسی عورت کی چھاؤں نہیں بن سکتا کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں گے تو بد کردار ہی کہلائیں گے جب اولاد کھانا دینے لگ پڑے تو اکثر والدین پسڈر سے چپ کر جاتے ہیں کہ کہیں روٹی دینا بند نہ کر دیں کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں اتنا آپ اس کی علیدگی یا نفرت کا دکھ پرداشت کر سکیں مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب لیے نہیں چھپائے جاتے ہیں خود کو لکھ کر سمندر وہ مجھے ساحل کہ گیا علم سارا سیکھ کر مجھ سے وہ مجھے جاہل کہ گیا زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے نافق نہ ہوں بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی صحبت کی رائے سے کئی زیادہ اہم ہے مان توڑنے والوں کے لئے اتنا کافی ہے کہ انہیں میں خموشیاں دی جائیں